قرآن کہتا ہے بیٹیاں انسانی برازی حلاقت کی طرف جا رہی تھی وہ حلاق میں جا تھی بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرکارِ دو آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غمزدہ انسان آیا آنکھوں میں آنسوں کے چہرے پہ ملال تھا رنج اور دکھ کی تصویر بن کر آیا کہنے لگا اللہ کے محبوب میں بہت بڑا مجرم ہوں بے چین رہتا ہوں بے قرار رہتا ہوں مجھے سکون دلوائیے میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جرم کیا تھا اس کی یاد مجھے چین نہیں لینے دیتی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جرم کیا تھا فرمایا میں نے اپنی زندہ گوگی کو دفن کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ساری قوم یہی کر رہی تھی کہنے لگا مگر کون نو مولود بچیوں کو دفن کرتی تھی چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے اور میں نے اس وقت بیٹی کو دفن کیا جب وہ ذرا بڑی ہو چکی تھی شہور میں قدم رکھ چکی تھی اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے زندگی کی بھی اکمان پھر پوری تفصیل بتائی گھر میں بچے کی امید تھی میں سفر تجارت پر جا رہا تھا گھر میں کہ گیا لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگوھر کر دینا واپس آیا بیوی نے بتایا لڑکی پیدا ہوئی تھی ہم نے اسے زندہ درگوھر کر دیا تھا کچھ سالوں کے بعد ایک بچی آئی میرے گھر میں اس کی بات ہی میرے دل میں اترتی گئی اس کے چہرے میں تھی کشش کی کہ میری نظر ہٹتی ہی نہیں تھی وہ بہت ہی تھی تو میرے دل کی دنیا میں حل چلمت جاتم تھی میں نے حسرت بھرے لہجے میں بیوی سے کہا یہ جن خوش نصیب والدین کی بیتی ہے وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے گھر میں ایسی پیاری بیتی ہے بیوی نے سمجھا شاید اس کے سینے میں انسانیت بودار ہو گئی ہے بڑا اچھا موقع ہے بتا دینے کا کہنے لگی پھر اگر تمہیں یہ پسند آئی ہے تو یہ تیری بیتی ہے جب تُو تجارت کے سفر پر چلا گیا تھا یہ پیدا ہوئی تھی میری مامتہ میں زوارہ نتیا تم سے زمین میں دفن کر دوں لیکن تیرے گھر سے میں نے اسے اپنی بہن کے بھر پر ورشتے لیے چھوڑا ہوا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تُو نے کیا کیا کہنے لگا بس میرے آقا جب پتا چلا کہ یہ میری بیتی ہے میرے اندر وہی وحشت بیدار ہوئی جہالت بیدار ہوئی اور میں نے فیصلہ کر دیا کہ آج ہی آج سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا گڑا کھوڑنے کے لیے قدار اٹھائی بیوی سے لگر بچا کر بچی کی املی پکڑی اور جنگل میں چلا گیا شدید گرمی کا موسم تھا بچی کو درخ کے ساہے میں بچھا دیا خود گڑا کھوڑنے لگا پسینے میں نہاں نہاں گیا وہ بچی ساہے سے اٹھ کر آئی اور اپنے دوبتے سے قاتل باگ سے ماتے سے پسینہ پوچھنے لگی کہنے لگی ابا حضور آپ یہ کیوں کھوڑتے ہیں جہالت کے مارے ہوئے باگ نے کہا تجھے دفن کرنے کے لیے یہ غیر متوقع ہے غیر انسانی جواب سنتا بچی لرز گئی کہنے لگی آپ مجھے دفن کریں گے کیوں کون سی خطا ہو گئی کون سا جرم ہوا ہے مجھ سے جہالت کا مارے ہوا باگ سے انہیں لگا تیرا بیٹی کی حیثیت پیدا ہونا ہی جرم ہے ہم بیٹیوں کو زندگی کا حق نہیں دیا گردے بچی نے زندگی کی دھیک مانی وعدت یار زندگی کے سفر میں کبھی تیرا دل نہیں دکھاؤں گی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی دھیک مان کر زندگی بزار لوں گی لیکن خدا رہا مجھے جندہ رہنے کا حق دے گے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں تہرائے فرمایا پھر تو نے اس کی اپنی منظور نہ کیوں کہنے لگا نہیں نہیں اللہ کے مانگا مجھ پر وحشت سبار تھی میں نے اس کے بالوں سے پھکر کر گرے میں پھیکا وہ تڑپتی رہی میں مکی ڈالتا رہا اس نے آخری چیخ مار کر کہا تھا اپنا رہن پر لیکن میں نے اسے ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی فرمایا تو نے اسلام قرور کر لیا ہے اللہ تم یہ معاف کر دے گا کہ یہ آدم خور گلتی تو نے زمانے کفر میں کی تھی لیکن میرے سامنے سے اُتھ جا کہ مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ پہ خون کی جھلک نظر آتی ہے تل کے روشن ضمیروں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا بلکہ بقارت آتیا پھر بیٹی سامنے آتی تو رحمتِ عالم کے قرآن میں کھڑے ہو جاتے شفقت میں کھڑے ہو جاتے فرمایا بیٹی فروختنی بھی نہیں ہے سوختنی بھی نہیں ہے نہ یہ بکنے کے قابل ہے تو اسے منڈی میں بیچو نہ یہ جلانے کے قابل ہے تو اسے زندہ درگو کر دو بیٹی تو صرف قابلِ رحم ہے قابلِ رحم سرطانِ رحم قرآن کہتا ہے بیٹیاں انسانی برازی حلاقت کی طرف جا رہی تھی وہ حلاق میں جاتی بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرکارِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک 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 غم زدہ انسان آیا آنکھوں میں آسویں تھے چہرے پہ ملال تھا رنج اور دکھ کی تصویر بن کر آیا آیا کہنے لگا اللہ کے محبوب 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 میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جرم کیا تھا اس کی جان مجھے چہر نہیں لینے دیتی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جرم کیا تھا فرمایا میں نے اپنی زندہ گوگی کو دفن کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا